حکومت آج بھی آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے میں ناکام سینیٹری رفان صدیقی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے کہا نمبر گیم کا مسئلہ نہیں ہے ترامیم آنے میں ہفتہ دس دن بھی لگ سکتے ہیں اگر ترامیم نہیں بھی آئیں تو قیامت نہیں آ جائے گی فضل الرحمان نے وقت مانگا ہے مولانا بہت ساری چیزوں پر مطمئن تھے مصفدہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا پہلے یہ ایوان میں پیش ہوتا ہے آئینی ترمیم حضور ہو جائے گی اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی حکومت نمبرز برے کرنے میں ناکام وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا قومی اسملی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا معمول کی کارروائی ہوگی کوئی قانون سازی ایجنڈے میں شامل نہیں سینڈر کا اجلاس غیر معنی مدت تک ملتوی گزشتہ روز حکومتی مزرعہ اور اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی جے یو آئی پی ٹی آئی بی این پی سمیت دیگر جماعتوں سے ملاقاتیں اور رابطے فیصلہ کن نہ ہو سکے سیاسی رہنماؤں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا نمبرز گیم پوری ہونے پر ہی کابینہ سے آئینی ترمیم کی منظوری لی جائے گی صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا آج اسلامباد نہ جانے کا امکان ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کے لیے ووٹنگ پر گرین سیگنل ملنے پر نواز شریف اسلامباد جائیں گے نائنٹی ٹو نیوز آئینی ترمیم کا مصابدہ سامنے لے آیا دساویزات کے مطابق 54 شکوں پر مشتمل مجاوزہ ترمیم کو 26 آئینی ترمیم کا نام دیا گیا وفاقی آئینی عدالت کے نام سے نئی عدالت قائم کرنے کی تجویز مسابدے میں شامل وفاقی آئینی عدالت کے ذریعہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مجاوزہ اختیارات کو کم کیا جائے گا وفاقی آئینی عدالت کے چیف جیسے سے حلف صدر مملکت لیں گے وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی نئی عدالت کا سربرہایا جج پاکستانی شہریت کا حامل ہونا چاہیے وفاقی آئینی عدالت میں چاروں سوموں سے ایک مہبر شامل ہوگا وفاقی آئینی عدالت کے حکامات تمام دیگر عدالتوں پر لاغو ہوں گے نئی عدالت وفاق اور سوموں کے مابین تنازع کے کیسز بھی سنے گی وفاقی آئینی عدالت کا شیئر پرسن اسلام آباد میں ہوگا وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسز کی تقرری صدر پاکستان وزیراعظم کی تجویز پر کریں گے پہلے چیف جسز کی مشاورت سے صدر مملکت پہلے ججز تائیونات کریں گے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسز کی تقرری کے لیے نام قومی اسملی کی کمیٹی وزیراعظم کو سفارش کریں گی ججز کی تقرری کے لیے قومی اسملی کی کمیٹی آٹھ مہبران پر مشتمل ہوگی کمیٹی تین سینئر ترین ججز میں سے چیف جیسس کا انتخاب کرے گی کمیٹی کا انتخاب سپیکر قومی اسمبلی تمام پارلیمانی پارٹیوں کے تناسب سے کریں گے کمیٹی چیف جیسس کی ریٹائرمنٹ سے سات روز قبل اپنی صفارشاد وزیراعظم کو بھیجے گی سپریم کورٹ کا جج وفاقی آئینی عدالت میں تین سال کے لیے تائینات ہوگا مجوزہ آئینی ترمیم میں سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا حتمی اختیار نئی آئینی عدالت کو دینے کی تجویز بھی دی گئے الیکشن کمیشنر متعلق کا آرٹیکل دو سو پندرہ میں نئی شک شامل کرنے کی تجویز بھی مساودے میں شامل چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران اپنی مدد مکمل ہونے کے بعد بھی نئے آنے والوں تک کام جاری رکھیں گے آرٹیکل ترے سٹھ اے میں ترمیم کی بھی تجویز پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف جانے پر ووڈ شمار کیا جا سکے گا فلور کروسنگ کرنے والے کسی بھی رکن کے خلاف عدالت سوال نہیں اٹھا سکتی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جیسزز کی مشاورت کے بعد صدر مملکت ہائی کورٹ کے جیسزز کا تبادلہ کر سکیں گے کسی بھی سورس ریپورٹ پر سپریم جنیشنر کاؤنسل کسی بھی جج کو اہدے سے ہٹا سکتی ہے آئینی ترمیمی بل ہائی کورٹ سے سو موٹو لینے کا اختیار واپس لینے کی بھی تجویز آرٹیکل ایک سو نینانوے کے تحت ہائی کورٹ کے فیصلوں کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کیا جا سکے گا کابینہ اور وزیراعظم کی طرف سے صدر کو بھیجوائی کے ایڈوائیس پر بھی عدالت سوال نہیں اٹھا سکے گی ہمارے ساتھ مصفدہ شیئر نہیں کیا گیا صرف معلومات دی گئی تھی شیئر میں پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کہتے ہیں جو مصفدہ لیک ہوا ہے کوئی بھی بندہ ان ترامیم سے متفق نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے جب چاہیں ججز کا تبادلہ کر دیں نئی عدالت قائم کر کے سپریم کورٹ سے سارے اختیارات واپس لے لیں آپوزیشن لیڈر عمر یوب نے گجراوالا سیشن عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہو کہا یہ لوگ خطرناک ترامیم کرانا چاہ رہے ہیں کن پٹی پر پسٹول رکھ کر ترامیم نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی والے مولانا کے درب پر حاضری لگا رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہے مولانا فضل الرحمن کا منڈیٹ خیبر پاکتنخواہ میں چوری ہوا بانی پی ٹی آئی تنہا بل بلا رہے ہیں پارلیمنٹ کا اختیار وہی آئین لکھ سکتی ہے ان کے اپنے دور میں چھالیس بل چند منٹس میں پاس ہو جاتے تھے آئینی ترامیم پر اتفاق کے رائے پیدا کرنا ضروری ہے آئینی ترامیم ہمیشہ مشکلات اور رکابٹوں کے بعد ہی ہوئیں کچھ سیاسی چہرے معاملات کے حل کی بجائے مزید بگاڑ چاہتے ہیں پوری حکومت مولانا کی ہاں یا نہ پر کھڑی ہے اگر حکومت مصابدہ شیئر کرے تو اس پر ہم اپنا جواب دیں گے جی یو آئی کے رحمہ حافظ حمدلہ کہتے ہیں مجوزہ حکومتی آئینی ترامیم ہے کیا؟ اس کا نہ حکومت کو بتا ہے اور نہ اپوزیشن جماعتوں کو حتیٰ کہ اتحادی جماعتوں اور کابینہ ارکان سے بھی آئینی ترامیم کو چھپایا جا رہا ہے وہ قانون سازی ہونی چاہیے جو مولک اور عوام کے مفاد میں ہو پی ٹی آئی کی گرفتار ایم این ایس کی تمام مقدمات میں زمانت بعد اس گرفتاری منظور اسلام آباد کی انصداد دشتگردی دالت کا تمام ایم این ایس کو رہا کرنے کا حکم عدالت نے تیس تیس ہزار اوپے مچلکوں کے ایوز زمانتیں منظور کی جج ابو الحسنات محمد القرنین نے استفسار کیا کہ شیرف ذر مروت احمد چٹھا اور دیگر ایم این ایس سے کچھ برامد ہوا پروسیکوٹر راجہ فرید نے جواب دیا کچھ برامد نہیں ہوا ہے عدالت نے دلائل کے بعد زمانت کی درخواست منظور کر لی سپریم کورٹ کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس جاری چیف الیکشن کمیشنر کمیشنر ارکان سیکیریٹی اور کانونی ٹیم شریک ذرائق مطابق اجلاس میں کانونی ٹیم کی جانب سے آٹھ ججز کی وضاحت پر تفصیلی بریفی بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹی حکومت سے واضح موقف طلب کر لیا دوران اس سمہ جسیس بیاگل حسن اور انگزیب نے ریمارکس میں کہا ملٹری حراست میں دینا ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سی والدالت چارج فریم کرے گی ٹرائل عدارت کہے کہ کیس ملٹری کورٹ کو بھیجنا ہے تو پھر نوٹس دے کر بھیجا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آ رہا آپ کو وقت دیتا ہوں ہدایات لے کر آ جائیں جسیس گل حسن کا ایڈیشنل ٹارنی جنرل سے مقالمہ وزارت دفاع نے موقف دینے کے لیے وقت مانگ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت چوبیس ستمبر تک ملتوی گھر دی سندھ ہائی کورٹ میں ایکس کی بندے سے مطالق کیس کی سماعت چیف جسیس سندھ ہائی کورٹ موقف تبدیل کرنے پر پی ٹی اے پر برہم کہا یہ پروفیشنل میس کنڈکٹ ہے یا غلط بیانی آپ کو یہ ہدایات کس نے دی نام بتائیں ہمیں یقین ہے کہ ہدایات جاری ہوئی ہوں گی چیئرمن پی ٹی اے کو طلب کر سکتے ہیں توہین عدالت کی قرابائی کریں گے عدالت نے پی ٹی اے کی درخواست کو دی کر درخواستوں کے ساتھ یفجہ کر دیا مزید سماعت چوبیس ستمبر تک ملتوی کر دی ڈانلڈ ٹرم پر ایک اور حملہ گولف کلیب کے باہر فائرنگ ٹرم محفوظ رہے ایف پی آئی نے کازانہ حملے کا شبہ ظاہر کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق مشتبہ شخص کا سیکریٹ سرویس کے اہلکاروں سے فائرنگ کا تبادہ ہوا فورسز نے حملے کے شبہ میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا فائرنگ کے واقعات حوصلے پست نہیں کر سکتے ہتھیار نہیں ڈالوں گا ٹرمپ کا رتی عمل کیاملہ ہیریس کا واقعہ پر اظہار افسوس بیان میں کہا خوشی ہے ٹرمپ محفوظ رہے امریکہ میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے بانڈے چیمپئنز کپ میں پینثرز اور لائنز آپ نے سامنے پینثرز کی ٹاپس جیت کر بیٹنگ جاری پانچ وکٹوں پر دو سو چھپن سے زائد رنز بنا لیے لائنز کی جانب سے سراج اتین کی دو شاہی نافریدی اور آمیری آمین کی ایک ایک وکٹ ادھر پی سی بی نے کل ہونے والا بیس بارہ ربی لیول کی تاتیل کے باعث 18 ستمبر کو ری شیڈیول کر دیا اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹی میں آج سے ان ایکشن ملتان میں پہلا ونڈے آج شام سات بجے شروع ہوگا تین میچز کی سیریز کا دوسرا میچ 18 اور تیسرا میچ 20 ستمبر کو کھیلا جائے گا موسیقی